السلام علیکم ویلکم بیک ٹو لائف کولاج گفت آفٹرنون لنچ ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے بارہ بچ چکے ہیں اور ہماری کلیننگ وغیرہ جو ہے سارے کام روٹین کے ہوتے ہیں وہ مور ارس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ جب ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا کام جو ہے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کلیننگ وغیرہ ہو گئی تو اب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ لنچ ٹی لئے کچھ تیاری وغیرہ کرنی جائے اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ جیسے آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہو گئی یہ میرا جو پلاسٹک کا پہلے والا چاپنگ بورڈ ہے اس پہ کچھ سٹینز لگ گئی تھے میری ہلپر نے کو بتانی کیا کٹا تھا کچھ سٹینز لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کو ہر چیز سے ٹائے کروں ہوں ٹرین کرنے کی کیونکہ بات کنگیسی کی نہیں ہو جاتی کیونکہ بات کچھ سٹینز لگ گیا تو میں نے اس کو دسکوز آف کر دوں گی تو میں نے اس کے ویم وینیگر اور بیکنگ سوڈا ڈال کے تھوڑی در ساڈپ کر کے سوڈ کر کے رکھ لیا تھا تو پہلے بار اس کو واش کر کے دیکھتی ہوں کہ ٹرین ہوتا ہے ایدر کے نہیں ٹرین ہوتا مینوائل میں یہ بورڈ بارہ دوسرا چاپنگ بورڈ پہ لے آئی تھی اس پہ یہ انہوں نے ایڈیزمنٹ کا کوئی اپرائیس ٹیک تھا لگا ہوا تھا سٹیکر وہ جب دا رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے پیچھے سے پاٹس تھوڑا سا اس کی بیچھے سے تھوڑا سا چپکا ہی رہ گیا تو یہ مجھے لگ رہا ہے مجھے مجھے بورڈ والا تو لے آئی ہوں اب لیٹسی کی کیسا نکلتا ہے بورڈ والے مجھے ہوتا ہے پتہ نہیں جلدی خراب نہ ہو جب کہ میں لے آئی تھی جناب یہ میں نے اس کو ہر طریقے سے کیا ہے کافی ساف ہو گیا تھا مگر سٹینز پھر بھی رہ گئے ہیں تو بس میں اس کو رکھ لوں گی امرجنسی کے لیے اور انھی چیزوں سے میں نے اپنی ٹیپ اور جو جو بواش پیسن ہے اس کو کلین کیا وہ تو بہت چمک گیا لیکن جو چوپنگ گوڑ کے پر سٹینز لگے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں رموڈ ہوئے بٹن میرا جو بواش پیسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس کدر چمک گیا کیا اس کو کسی سپان سے میں نے اسے دیکھر بھی رہے ہیں یہ میں آپ اوفر اون کرتی رہتی ہوں کہ یہاں پر جتنی زیادہ چکنائی ہوتی ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتی کہ سارے بٹنجیزیں آپ کے ہاتھ یہی لگتے ہیں اس کے بعد ہم نے آج ہماری دھر میں بنیوئی پھلیاں شاید رواں کی پھلیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں نے سوچا تھوڑے سے پکورے بنا رہتے ہیں میرا دلو چاہرہ تھا اس میں پکورے کا سیم جس طرح چیزیں دلتی ہیں نامک، میرچ، کٹی، مرچ، کشت، دھانیا، بیکنگ، بیکنگ پاودر بس یہ ایک گفرنٹ چیز جو ہے اجوائن میں چکتی بھر اس میں اجوائن ڈالتی ہوں اجوائن سے اس کا فیور بہت اچھا جاتا ہے اور اجوائن ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے اجوائن ہے اجوائن اچھے بہت اچھے اجوائن ہے اچھے اچھے بہت اچھے اس میں کسوری میتھی پیدا پیدا کرنے میں میں بھی ملتے ہیں پیدا پیدا نے یہ جمکہ جی سٹی ہے من ملتے چھیکی سٹی ہے ایک ہم ملتے ہیں کیوں ، جب آپ کوروں کا پیدا کرنے کی پیدا کرنے میں کے لئے پیدا پیدا کسوری میتھی پیدا کرنے کی ایک کوئی چھیکی ہے بھی ملتے ہیں لیچ جوال spontaneously ڈیاس سٹی ہے تو بس وہ میں بنا رہی ہوں دوبر میں روٹی کے ساتھ بھی سنگھائیں گی جاتے ہیں تو میری بیٹی بیٹی کی ایسے جیسے آپ پھٹے برٹی ان چیزیں پھار گئی یا کچھ سکی تو ہوتی ہے لنچ میں تو آج میں نے سوچا ہوتی چینج کرتے ہیں تو دوبر میں نے ایسے پکوانے بنا رہی ہوں تو فرنڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں اپنی ویکلی درو سے کرنے گئی تھی تو میں اپنی بھی کچھ پرسنل درو سے کرنے گئی تھی مطبس کی گئی تو وہ بھی میں نے ساتھ لی کیونکہ منتھی گروسٹری میں میں اپنی کچھ چیزیں نہیں لائی تھی کیونکہ تب میری چیزیں اینڈ ہو رہی تھی فینش نہیں ہوئی تھی تو میں یہ ابھی گئی جیسے میں نے کہا کہ میں فیول بھی بچاتی ہوں انرجی بھی ٹائم بھی تو میں یہ کچھ چیزیں اپنی ختم ہو رہی ہیں مورو لیس آلموس ختم ہونے والی ہیں تو پھر دوبارہ جانا پڑے گا تو یہ میں کچھ چیزیں اپنی لے آئی ہوں پاؤڈر ہے ہمیں پاؤڈر ضرور لاتی ہوں سویٹنگ کی وجہ سے سویٹنگ کی وجہ سے سویٹنگ والی ایریا پر لگاتی ہوں سینسو جائن میرے ہزبن بھی یوز کرتے ہیں میں بھی جانسن کرین یہ چھوٹی میں لاتی ہوں بچے بھی یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کر لیتی ہوں اور جیسے میں آئیل بھی پیس پر یوز کرتی ہوں تو میں بہت ہیوی مورچرائزن نہیں لگاتی اور ساتھ یہ جو سوپ ہے کیمیر یہ سواری جو ہے یہ بھی ختم ہو رہا تھا یہ بھی میں لے آئی ہوں تو نیکسٹ ویک میں میری جو چیزیں چل رہی ہیں ختم ہو جائیں گی اچھا ڈاو وہاں نہیں تھا جہاں سے میں نے اس وقت روسٹی کی تو میں کیمیرے لے آئی میں بتا ہے یہ ٹھوٹ stinky یوں یہ تو میں گھڑا ہوں تو میں بھی کبھی کبھی بھی لاتے میں خرابتی ہوں یہ بہت مائلڈ WAYorbی من ہے ایل منٹ آئیل ہے اس کی ایک چھوٹے pupil ہے لیکن دی آئی و آئیس میں ہوں جانا محب یكم چیز بھتای ہوں آئی و مرسل شئی سے میں ، یہ بھوٹو میں نہیں لاکھا دی بوجا بچے بایٹل میں لاتے ہیں کیا جب کسر جاتے ہیں قرار ایر رousing سویٹنگ والے لگاتی ہوں اور میرا جب میں نے بتایا کہ میں سکرب لائی تھی اور پونڈز کا پہلے فیس واش سکرب چل رہا ہے جو فیس واش تھا وہ کافی حد تک حاف ہو چکا ہے یہ میں لے آئی ہوں کیونکہ میں گئی بھی تھی ویکلی جوسی کرنے تو میں چیزیں لے آئی ہوں اور یہ دیلی فیشل سکرب ہے ظاہر ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے فیس پہ کافی مطلب سویٹنگ یا ڈسٹ اور پلوشن لگتی ہے تو یہ دیلی میں یوز کیا جا سکتا ہے یہ میں لے کے آئی ہوں اس پہ میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں گئی بھی ہوں تو میں لے آئی ہوں چیزیں بار بار جانے کے کیونکہ میں نے اپنی انرجی بچوں کے لیے ان کی سرڈیز کے لیے اور گھر کے کام اکلی سیف کرنی ہوتی ہے پھر ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے پھر فیول کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے پہلے والا ایک میرے پاس آئیل کی یہ رکھی ہوئی بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی اس کی بوٹل ہے اور یہ دیکھیں اس کو دیکھاتی ہے بہت چھوٹا والا یہ سائز ہے یہ چھوٹے والا سائز ہے یہ میں واش روم میں رکھ لیتی ہوتی ہوں اور کبھی کبھی جیسے امرجنسی میں اگر میں کبھی نہیں یاد رہا مجھے میک اپ ریموف کرنا یا بچوں کے مجھے مجھے فیس پہ بہت درائنس لگ رہی ہے تو میں وہاں پہ ان کو لگا رہی ہے یہ امپیریرڈ لیدر کا ہے ہینڈ گواش یہ بھی بیسکلی گواش روم کیلئے یہ ہے یہ پہلے والا فینش ہو گیا تو یہ میں لے آئی ہوں تو بس یہی میری جو پرسنل گروسٹری ہوتی ہے یا شیمپو سانسیک میں نے آپ کو لکھایا تھا تو میں منتھلی گروسٹری میں لے آئی تھی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں زیادہ اپنی بس یہی چیزیں رکھتی ہوں کاسمیٹکس آپ کو بتا ہے میں ہر وقت نہیں لیتی ہوں کیونکہ کاسمیٹکس میں اتنی زیادہ کیونکہ یوزی نہیں کرتی پاوڈر میں یہ ضرور لاتی ہے ہمیشہ چھوٹے والا ہی لاتی ہے تو بس یہی میری جو ہے تھوڑی سی چیزیں ہیں پرسنل اچھا یہ فپٹین ہنڈرڈ تک کی رینج میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہر ایک کوئی کوئی سورس آف انکم ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ جو میں نے چیزیں آپ کو دی ہیں ظاہر ہے ایک فیمیل کیلئی بہت ضروری ہے ہائیجین اور صفائی اور اپنا جو اپنے مینٹین کرنے کے لئے مطلب اتنا تو انسان کو اپنا رکھنا چاہیے اور یہ بہت ایسپنسیو نہیں ہے میں چیزوں کا ریڈ دیکھ کے لیتی ہوں یہ میری ساری چیزیں فپتین ہنڈرڈ میں آ جاتی ہیں اور میں اس سے زیادہ بجٹ اپنا مینٹین رکھتی ہوں اسے کوشش کرتے ہوں اسے اوپر نہ جاؤں اگر کبھی کوئی بہت امرجنسی ہے تو پھر میں لے لیتی ہوں اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو اپنے ہی چیزیں مینٹین رکھوں اور کاسمیٹکس میں تب ہی رہتی ہوں جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی بیٹی سے بھی ایک بات کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ کو ضرورت ہے تو دس ہزار میں چیز لے لیں پیسے خرچ کرنے لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ہنڈرڈ روپیز بھی بیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہی اگر آپ اپنی سوچ رکھے تو ہم اپنی بہت سو خامیوں پر چیزوں پر ہم اپنا جو ہے ان پر اوورکم کر سکتے ہیں تو فرنس امید ہے آپ کو میرے جو ہے آج کی ویڈیو اور تھوڑی سی جو کچھ باتیں ہیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ نے ضرور میں ہمیں ہرشا کوشش کرتے ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا دوں جسے آپ لوگ سیکھ سکیں تو فرنس مجھے ضرور بتائیے آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری باتیں کیسی لگیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو میں آپ سے پھر ملوں گی ٹیک کیئر اللہ حافظ